گیانواپی سروے کے دوران ملے شیولنگ کی پوجا کی مانگ کر رہے سوامی اجنی تشرا نے اپنا انشن بدوار کی صبح سمات کر دیا شیولنگ پوجنگ کی مانگ کو لے کر پچھلے پانچ دنوں سے وہ انشن پر تھے اور ان کا سواست بھی لکھا تار گرتے جا رہا تھا پورو میں آئی ادھیا سے آئے شنٹ نے ان کو شیولنگ کے پوجنگ کی جانکاری دے کر انشنگ ختم کرنے کا نیوی دن بھی کیا تھا گیانواپی مسجد میں پیت ایمہ ایڈوکیٹ کمیشنر کی کارواہی کے دوران و جو کھانے میں ملے شیولنگ کے پوجن اجن کی مانگ کو لے کر بیٹے سپتہ سے انشن رت سوامی اویمی تشرا نے بدوار کو اپنی رنی تیبت دی سری ویڈیا مٹ میں بھگوان آدی وششور کی پاریکاؤں کا پتی پوجن کر صبح ساتھ وجہ ایک سو آٹھ گھنٹے کی نرجل تفسیہ سمپن کرنے کی گوشت نہ کی انہوں نے کہا کہ گروہ آگیانوشار بھگوان آدی وششور کے بھاوی مندر نرمال کے لیے اب وہ دیشویا پی ابھی آن چلائیں گے دوارکار شادہ ایم جوتیس پیشتہ آگیسور جگہ دور شنکرہ چار سوامی سوروپانند سرسوٹی کا پتر بھی اپنے پتر دیشششے سوامی عویموکتشوانند کو ملا ہے ساتھ ہی کانچی مٹ کے مہاراج جی کا بھی اس نے پونہ نیویدن پتر پرات ہوا سوامی عویمتشانند گروہ آگیہ سے ہی بھگوان آدی وششور کی پوجہ کے لیے کاشی آئے تھے اور ان کے ہی آدیش پر اب بھگوان آدی وششور کی پالکاؤں کا پتی کوجن کریں گے گروہ آگیہ کو صدا سے ہی سروپری مانتے رہے ہیں بھگوان آدی وششور کی پالکاؤں کا پتی کوجن شریفیدیا مٹ میں کر کے اپنے 108 گھنٹے کی نرچل تفسیہ سمارت لڑائی یہ ہے کہ شنکرہ شایل جی نے کہا ہے کہ دیش بیاپی عبیان شروع کرو ان کے پتر میں یہ لکھا ہوا تو اب ہم تھوڑا سا ایک دو دن سوستہ ہوں گے پھر ہم شنکرہ شایل جی سے جا کر درشن کریں گے اور ان سے پراروپ سمجھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو چاہتے ہوں گے اس پر پورا کرنے کے لیے جان لگا دیں گے یہ چرن پادوکا ہمارے پاس عجی شرمہ اور سنجے پانڈے نام کے ہمارے دو سعیوگی لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پادوکا بھگوان بشویشور کے ساتھ کٹ کی دوری سے ہم سپرش پرا کے لائیں جہاں تک ہم جا پائیں اور یہ پادوکا بھگوان بشویشور نے آپ کے لیے بھیجی ہے آپ اس کی پوجا کریے تو ہم سمجھتے ہیں بھگوان بشویشور نے ہی ان کو پریڑنا دی ہوگی اور وہ لے کر کے ہمارے پاس آئے تو بھگوان بشویشور نے اپنی پادوکا ہمارے پاس بھیج دی ہم یہ مانتے ہیں تو اسی پادوکا کا پوجن کر کے ابھی ہم نے یہ بھی رام لیا